سیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہی فبذالک فلیفرہم صدق اللہ العظیم مقتدر علماء عزیبکار صلاح خانان مصطفیٰ آلہ علیہ وسلم لیائیتی قابل احترام معذر حاضرین سامین آج کا یہ عظیم الشان اجتماع جو اہل سنت و جبات کا ایک نمائندہ اجتماع ہے بلکہ میں کہوں گا کہ اہل سنت و جبات کی ایک خوبصورت کریم اس اجلاس کے اندر موجود ہے ملک برسے مقتدر اور جید علماء کرام مفتیان زیبقار شیخ الحدیث فلاسفہ اور محققین موجود ہیں جو خصوصی طور پر ہماری آج کی اس بزر کے دورہ ہمارے مہمانے خصوصی حضرت اکدس سبزادہ والا شان پیر محمد حسان حسیب الرحمان صاحب کو دیکھنے کے لیے ملنے کے لیے اور سننے کے لیے آئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ جتنا جلدی ہو سکے تمام علماء تمام حاضرین اپنے معزز مہمان کی زیارت بھی کر سکیں خوبصورت بیان بھی اسمات فرما سکیں حضرت سبزادہ پیر محمد طیب الرحمان صاحب بہت خوش نصیب انسان ہے اپنے بذرگوں کی دعاوں سے یہ جو چاہتے ہیں اللہ ان کی مراد اور متعاق پورا فرما دیتا ہے آج کی تاریخ کے لیے ملک بر سے بڑی بڑی مساجد و مدارس میں لوگ کوشان تھے کہ حضرت سبزادہ والا شاہن کا بیان ہمارے پاس ہو لیکن سارے منتظر رہ گئے اور حضرت سبزادہ والا شاہن نے پیر صاحب کی محبتوں کو قبول فرمایا اور اپنے پورے ساتھ لو سمید مجمت نے تشریف لاکر بتایا میرا دل علماء کے ساتھ ہے میری محبت علماء کے ساتھ ہے الحمدللہ آسانہ علیہ عدگاہ شریف کی یہ محبت یہ پیار علماء اکرام سے جو شفقت فرماتے ہیں رالپینڈی کے اندر علماء سے پوچھئے کہ علماء کا جو رجحان ہے جو محبت ہے جو توجہ ہے یہ اس کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ آج علمی فیضان جو خصوصی طور پر عدگاہ شریف میں نظر آ رہا ہے میلاد پاک کے موقع پر سات سو بچیاں عالمہ ہو چکی ہیں جن کی چادر کوشی ہوئی مزید اکیسو طلباء اور طالبات کے لیے مضبوط خوبصورت بللنگ تیار ہو چکی ہے تعلیمی نظام بھی شروع ہو چکا ہے یہ حضرت پیر صاحب بڑے جو ہیں ان کی دعا اور سمزادہ والا شان کی ساری کوششیں ہیں محبتیں ہیں اللہ کریم اس آسانے کے فیضان کو قیامت تک کے لیے جاری و ساری رکھے را فرماتا ہے کہ لوگو اللہ کے پیارے حبیب کا یہ فرمان ہے جب تمہیں اللہ کا فضل ملے رحمت ملے تو اللہ کی بارگاہ میں شکریہ دا کرو اللہ نے ہمیں فضل وہ عطا فرمایا جو فضلِ عظیم ہے رحمت وہ ہے جو رحمت للعالمین ہے پوری کائنات کے کونے کونے میں حضور قیامت کے جشن منائے جا رہے ہیں کیوں نہ منائے جائے کہ ہمارے آقا وہ ہے ناگہاں ساکن ہواوں میرا وانی آگئی اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آگئی اور حضرتِ حسنِ ان کو بے مثل نامہ مل گیا اور ہم گنہگاروں کو پشیش کا بہانہ مل گیا سبحان اللہ ماشاءاللہ